ایک سوال پوچھا ہے میں نے کہا قرآن کریم فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَذَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَى یہ اللہ کا حکم بتایا تھا اور سوال آپ مجھ پر جھاڑ رہے ہیں یعنی میں جانتا ہوں لفظ ظاہرنا ذرا زیادہ سخت ہو گیا میں نے بڑے عدف سے سوال کیا ہے بات یہ ہے کہ اس کے فلسفے پر شاید میں نے پوری تفصیل سے روشنہ ڈالی ہو اور مضمون کیونکہ اور بھی بہت سوال بیان کے لئے علائق ہوتے ہیں اس لئے بات دفعہ ایک آیت پر سرسری گفتوبہ سے انسان آجے گزر جاتا ہے اس لئے یہ ہو سکتا ہے بیان کرنے میں میرا ہی قصور ہو بات یہ ہے کہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے اور انسانی چہرے اور دل کے درمیان بہت پردے ہیں اتنے پردے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو خود بھی اپنے دل کی سچی کیفیت دکھائی نہیں دیتی سوال اس کے کہ غور کرے اور ٹھہرے اور جسے خدا تعالیٰ بصیرت عطا کرے پس جن آنکھوں کے اندہ ہونے کا قرآن میں ذکر ملتا ہے وہ آنکھیں باہر ہی دیکھنے سے اندھی نہیں ہوتی بلکہ اندر دیکھنے سے بھی اندھی ہوتی ان کی دو سمتیں اندھی ہوتی ہیں اور یہ جو نظر کی کمزوری ہے ضروری کہ اندھے پن تک ہی پہنچ جائے بعض دفعہ اس سے ورے بہت سی منزلیں ہیں اندھا ہونے اور بینا ہونے کے درمیان بے شمار منازل ہیں اور جو جو انسان نابینائی کی طرف حرکت کرتا ہے نفسیاتی لحاظ سے اس کو باہر کا بھی کم دکھائی دیتا ہے اندر کا بھی کم دکھائی دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گہرا نفسیاتی نکتہ بیان فرمایا ہے اور انفسکم میں جمع کا سیغہ ہے واحد کا نہیں ہے اس میں واحد بھی شامل ہو جاتے ہیں جب قومی خطاب ہو اجتماعی خطاب ہو تو ہر شخص فی ذاتے ہی بھی مخاطب ہے اور قوم اجتماعی طور پر بھی مخاطب ہوتی ہے اس میں گہری حکمت ہے اول یہ کہ اپنے آپ کو یعنی انفسکم سے مراد کسی اور کو یہاں نہیں مراد ہوگی اپنے آپ کو تم خان پھانا پاک ٹھہراتے پھرو اور جو اس لوگ اپنے آپ کو پاک ٹھہراتے پھرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہی نہیں کیونکہ اپنے آپ کو پاک ٹھہرانا ایک ایسا مزاج ہے جو دکھاوے کا مزاج ہے اور یہ اس بات کی بنیاد ہی تقوی کی کمی یا تقوی کی فقدان میں ہے تو کیسی پیاری بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی جس کی دلیل وہاں اس طرز بیان کے اندر شامل فرما دی کہ تم اپنے آپ کو اگر نیک ٹھہراؤگے تو تمہیں شاید علم نہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تقوی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ متفریح ہے اور پھر یہ فرما دیا کہ ہم تو تمہیں پیدائش سے پہلے سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور ہمیں پتا ہے کہ تم کیا مزاج لے کے نکلے ہو ان سب باتوں میں سب سے پہلے تو ہر انسان مخاطب ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنا کر دنیا کو نہ دکھایا کرو جو ہو ویسے رہو اور اپنی تعریفیں نہ کیا کرو خدا کا خوف کرو ہو سکتا ہے تم خود بھی دھوکے میں مبتلا ہو اور دنیا کو بھی دھوکے میں مبتلا کر دو دوسرا پہلو ہے قومی طور پر یہ عادت بنا ویٹنا کہ اپنے آدمیوں کو اپنے تعلق والوں کو نیک بنا کر دکھانا کسی کے بزرگی کی چرچے کرنا کسی کے مطلعے کہنا کہ فلان تو بڑا بزرگ اور بڑا صحیح بے الہام انسان ہے جب یہ قوموں میں روح پیدا ہوتی ہے تو تفرقہ ضرور پیدا ہوتا ہے بدھ پرستی شروع ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ لوگ اپنے بزرگوں کے بدھ بنا کر ان کو اُبھارتے ہیں اور ہمیں تجربہ ہے کہ نظام جماعت کو اس سے شدید نقصان پہنچتا ہے لیکن خدا تعالی نے نیک بیان کرنے کو تو منع فرمایا ہے کسی کو نیک سمجھنے میں تو منع نہیں فرمایا لا تزکو انفس حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تمہیں اندر نیکی ہے تو تمہیں اشور ہی نہیں ہونا چاہیے اس کا یہ طرز بیان ایسی ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا کرو اس کا پروپاگنڈا نہ کیا کرو اس کا چرچہ نہ کیا کرو نیک تھیرانا مراد یہ ہے کہ پبلک میں لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ یہ نیک ہیں اور وہ نیک نہیں ہیں اس قسم کے مضمون کو تذکو سے ادا فرمایا گیا ہے تو کسی کو نیک دل سے سمجھنا یہ ایک طبیع فطری بات ہے خدا تعالی یہ کو کم کیسے دے سکتا ہے کہ تمہاری اقل تمہارے روز مردہ کا تجربہ کسی کو نیک بتاتا ہو اور تم کہو کہ نیک نہیں ہے ایک بے اختیاری کی چیز ہے میں نے شاید اسی خدبے میں یا دوسرے خدبے میں بڑی تفصیل سے مثال دی تھی کہ قادیان میں اللہ تعالی کے پاک بندے پھرتے تھے جو بسم وآلہ السلام کے تربیہ تیافتہ تھے ہم انہیں بزرگ سمجھتے تھے لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہا ہم جھک کر ان سے مصافح کرتے تھے ان پر دل فضا ہوتا تھا ان کو دعاوں کیلئے کہتے تھے مگر ان کے اثار بتاتے تھے کہ وہ اس بات سے کسی غلط فہمی میں مبتلانی ہو رہا ہے بلکہ شرمندہ ہوتے تھے واضح دو ہاتھ سے کسی بزرگ کو مصافح کرتے تھے وہ ہاتھ کھینج لیتا تھا صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کے اندر خجالت ہے تو یہ مراد ہے اپنے آپ کو خامخواہ بزرگ نہ بناتے پھرو نہ اپنے معاشرے میں کسی کو اس طرح اٹھایا کرو اس سے قوم کو نقصان پہنچے گا اور جس قوم میں یہ رجحان پیدا ہو جائے وہاں جھوٹے بت ضرور پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور جن کو شوق ہو ان کی طرف ہی لوگ دورتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں پھر بقیدہ پارٹیاں بن جاتی ہیں یہ فلان کو بزرگ سمجھنے والے لوگ ہیں یہ فلان کو بزرگ سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا بزرگ زیادہ سچا ہے ان کا بزرگ کم سچا ہے عزیب و غریب بہودہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ رجحان ایسا نہیں ہے جو صرف چودہ سو سال پہلے تھا اور اب مٹھ گیا ہے اللہ فطرت کی بات کرتا ہے اور فطرت کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ نے جو فطرت قائم فرمائی ہے وہ آج بھی ویسی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآنی شریعت کبھی تبدیل نہیں ہوگی نہ ضرورت ہے کیونکہ یہ فطرت سے تعلق رکھتی ہے اور فطرت کے مطلق اللہ کی گوائی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں پس آج بھی یہی ہوتا ہے جس چیز پر خدا کی اس وقت نظر تھی آج بھی بین ہی اس پر صادق آ رہی ہے پس ہم اپنے تجربے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو رجحانات ہیں بزرگ قرار دینا اور بنانا یہ بڑے محلک انداز ہیں اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اس سے پیر پرستی کے غلط رجحان قائم ہو جاتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم آپ کو بزرگ کہیں نہ کہیں مجھے تو ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا نہ کہیں مجھے اس کا کوئی شوق نہیں لیکن منصب خلافت کے مقام کو پیش نظر رکھیں جو اس کے تقاضی ہیں ان کو بورا کہیں بہت کافی ہے لیکن اس سے آگے ایک اور مضمون بڑے گا اس پر مجھے روشنی ڈالنا لازم ہے سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے حضرت عقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا متقی قرار دیں یا نہ دیں بات تو وہاں سے شروع ہو گئی تو قرآن کریم میں ایک ہی تو آیت نہیں جس کی اوپر بات ہوتی ہے اور بھی باتیں ہیں جو ایک دوسرے ایک کی اوپر روشنی ڈالتی ہیں اس آیت کو نہ بھلائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے اور حضرت عقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب فرما کر خدا نے گواہی دیئے لوگوں نے نہیں آپ کو متقی بنایا نہ لوگوں کے کہنے سے کوڑی کا بھی فرق پڑتا تھا آپ کی ذات پر جس کو خدا نے ایک ایسے منصف پر قائم کر دیا جس منصف کے لئے وہ خود تقوی پر نظر رکھتا ہے اس کا لحاظ کرتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کہیں نہ کہیں کیا فرق پڑتا ہے تب ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو انکسار کے انتہائی مقام پر فائز تھے اور انکسار کے انتہائی مقام پر آپ کا فائز ہونا اس بات کا زامن تھا کہ آپ رفتوں کے بھی انتہائی مقام پر فائز تھے اس انکسار کے باوجود آپ نے بعض جگہ اپنے مناسب بیان فرمائے لیکن ساتھ یہ فرما تیرے بار بار ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بات کر رہا ہوں کوئی بے وقوفی سے ایسی باتیں خود نہ شروع کر دینا اپنے متعلق مجھے اللہ نے بتایا ہے اس لیے میں فرض کے طور پر اعلان کر رہا ہوں فَأَمَّا بِنْنِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ ایسی نعمت عطا کی ہے جس پر ساتھ بیان کرنے کا حکم دے دیا ہے میں مجبور ہوں تو ہرگز ایک ذرہ بھی فخر کا پہلو میرے اس اعلان میں شامل نہیں ہے لیکن عمرِ واقعے کی مجبوری سے میں ایسا کرتا ہوں چنانچہ آپ نے ایک جگہ فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی تم میں سب سے عالیٰ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و حیال سے اچھا ہو وَانَا خیرکم لے اہلہی اور میں تم میں اپنے اہل و حیال سے سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے آپ کو بہترین قرار دے دیا اکرم قرار دے دیا سب سے زیادہ متقی قرار دے دیا مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سارے زمانوں کے لئے فرما چکا اور ظاہر کر چکا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اکرم ہیں اور اس لئے کہ سب سے زیادہ متقی ہیں سب سے زیادہ بہتر ہیں تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی اللہ نے فرمایا کسی کو متقی قرار نہ دو کہ نعوذ باللہ اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جائیں گے کی نہیں یہ نفس کے جاہلانہ تباہمات ہیں ان کا قرآنی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنی ذات میں ایک واضح مضمون ہے کہ اپنی بڑائیاں نہ کرتے پھرو یا لوگوں کو بزرگ نہ بناتے پھرو اللہ پر چھوڑو جس کو خدا نے عزت دینی ہوگی وہ خود اس کا تقوی ظاہر فرمائے گا اور خود اسے عزت تتا کرے گا